گائز کیا ہی سوٹ لگ رہے ہیں میرے دیکھئے میں نے کتنا ہی اچھا کلیکشن بنا لیا ہے اپنے سوٹس کا آس تو مزا ہی آگیا ٹونی سٹاک کے ساتھ میچ خیل کے اور میں اتنی اچھی طرح سے جیت بھی گیا کیا ہی بات ہے بس آگے بھی ایسی سپورٹ کرتے رہنا ہم نہ آگے اور بھی ایسی سوٹ سیلیکٹ کریں گے پھر تو اور زیادہ مزا آئے گا چلو فلالک کام کرتا ہوں جہاں کہ میں حرام کر لیتا ہوں کافی تھک گیا ہو یار جلی جلی ساتھ ہیں اس کے بعد کل ہم نئے ٹورنمنٹ میں جائیں گے اور جا کر اور میچز جیتیں گے پھر تو مزا ہی آ جائے گا چلو گائز اب سو جاتا ہے کافی دید آ رہی ہے جلی جلی چلنا ہوگا میں نے سنا ہے فرینکلین بھائیہ نے کچھ سکول میں جوائن ہو کر بہت کمال کے سوٹ جیتے ہیں لیکن ایسا ہو گیا تو میں تو قریب ہو جاؤں گا اور وہ امیر اچھے پاپ کی دوستو یہ تو سچ ہو گیا تونی سٹاک بھائیہ نے فرینکلین بھائیہ کو سکول میں جوائن کسی کرا دیا اور شاہشات میں اتنے خطرناک شوٹ یہ میں کپ ہی ہوتی نہیں دیکھ سکتا یہ سب کو فار دوں گا تونی سٹاک بھائیہ کو اور سب کو برباد کر دوں گا اور میں نے فرینکلین بھائیہ کے شوٹ بھی برباد کر دی اب تو فرینکلین بھائیہ روئیں گے اور وہ قریب ہو گئے اب ان کے پاس اچھے شوٹ نہیں ہے چلو چلو بھاگو 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 مجھے جلدی جا کے ٹورنمنٹ کھیل لی ہیں ارے بھاگو جلدی سے مشا ہی آگیا آہ گائز یار مجھے نیند نہیں آئی بتانی کیوں کیونکہ میں نے دھماکی کی آواز سنی ارے پاپ نے یہ کیا میرے سوٹ فٹ گئے نہیں میں نے سوچ آس پاس کوئی لڑائی ہو رہی ہوگی سلیمن نکلا نہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے دوستو میرے سوٹ کون فار گیا یار گائز یہ کیا میرا کلیکشن اتنا اچھا تھا پلیز گائز میری مدد کر دو اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب پلیز میں پھر سے گریب ہو گیا آپ سب ہی نے دیکھا تھا اس ویڈیو کو پیٹ ون میں میں نے کتنی محنت کی تھی چلو گائز ہم محنت پھر سے کریں گے ہم ٹونی سٹاک کے پاس جائیں گے اور ان سے بھی بیٹر سوٹ جیت کر آئیں گے چلو جلدی جلدی جاتے ہیں اور جا کر اپنے سوٹس کو جیتتے ہیں ارے بابرے یار میرے ساتھ کل سے یہ بہت زیادہ غلط ہوا ہے میں پتہ کاری لوگا گاؤس تو کہ اصل میں کس نے مجھے دھوکا دیا ٹونی سٹاک ارے یار کان پر گیا یہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے ٹونی سٹاک میرے سامنے ہو ارے گائز اس بار کون سا ریمپ لگا رہا رہا ہے اس نے اتنا بڑا ارے ایک منٹ گائز یہ کون سا سوٹ ہے فائنلی گائز اس بار ٹونی سٹاک کچھ اچھا تو لے کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے پہلے بھی تو اچھا تھا ہاں یہ بات تو تو صحیح کہہ رہا ہے باہی سل میں میرے سارے سوٹ و فار دیے کسی نے پلیز مجھے سکول میں جوائن کرا لے اس کے لئے تو فیس لگے گی ویڈیو کو لائک کروا دے اور چینل کو سبسکرائب ساتھ ساتھ میں ون ملین ڈالر ارے گائز پلیز ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب اور ون ملین ڈالر تو اس کو میں بات میں دوں گا پہلے یار یہ کیا کرا ہوا ہے ٹونی سٹاک تو نے پورے کے پورے میز بینک کو خرید لیا گیا بس کچھ ٹائم کے لئے لیز پر لیا ہے اسی بات ہے بلکل یہاں پر میں ٹورنمنٹ چلوارا رہا ہوں اور کروڑوں کمارا رہا ہوں ارے واہ گائز یہ پہلا سٹوڈنٹ جا رہا ہے اگر دوستو یہ جیت گیا نا تو سوٹ اسی کو مل جائیں گے مجھے نہیں مل پائیں گے اس لئے اس کا ہارنا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے گائز یہ بہت ہی تیجی سے آگے نکلتا جا رہا ہے ہم بھائی کائیز یار یہ پہلا بندہ گر گیا نیچے کوئی بات نہیں ہے دیکھتے ہیں گائز یہ دوسرا سٹوڈنٹ کیا کرے گا بیسے ٹونی سٹاک اتنا زیادہ امیر ہے یہ سب میرے پاس آتے ہیں لیکن فرانکلین تو بہت مطلب ہی ہے اے کیا بولے جا رہا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جیسی ترے سوٹ فٹے تو میرے پاس آ گیا ویسے بھی میں ترے پاس آنے والا تھا لیکن اب مجھے امرجنزی میں آنے پڑا اور گائز دیکھئے یہاں پر یہ دوسرا ایسٹرینٹ کیا کر رہا ہے اب آج ہم جیتنے کی کوشش کر رہا ہے گائز یہ سوٹ کر لے کے آگے چانے کی کوشش کر رہا ہے کافی سمارٹ پلے کر رہا ہے یہ بندہ یہ بات تو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بازی نہ مار جائے فرانکلین نہیں یار جیتنا تو مجھے ہی ہے ایسے بھی یہ بندہ جیت گیا تو اگلے راؤن میں تو میں جیت کے دکھاؤں گا اچھے بات نہیں اگلے راؤن میں میں ہمیں جیتنے گا اس بار تو تو ہارنا چاہیے ارے گائز دیکھئے پھر تو ہارنے والا ہے آہ لگا ہے کمات چود گئی لیکن ہم گرہ نہیں ہیں ارے نہیں دوستو کہیں یہ جیتنا چاہے آہ بچارہ ایل ایمنیٹ ہو گیا کیونکہ بہت بری لگ گئی تھی اس کے اچھی بات ہے نہیں تو گائز وہ سچ میں جیتی چاہتا اب یہاں پر دیکھئے یہ بندہ کیا کرتا ہے ہی لگائی ہم بوتل اب جلدی آگے آگے چلتے ہیں گائز ہی ہیل میٹ کو بوتل کیوں بول رہا ہے یہ ہماری سیفٹی ہے دیکھو کیسے کیسے جا رہا ہے ہم مزہ ہی آگا ہے اچھا کیا دوستو یہ بہت ہی تیجی سے جا رہا ہے کہیں یہ جیتنا جائے آہ تو میں ڈرنا چاہیے ہمشان بہت تیجی سے جاتا ہے اے رب رام شا کرنا پڑے گیا ہم کو یہ ہے دھوکہ ہے تو بات چاہتا ہے بچ گئے بھائی اہنی تو بہت بلی لکھی آتا ہے رام شاکت ہے بچ گیا ہم آگے بننا پڑے گا بھائی دوستو یہ بندہ بہت ہی جاتا سانس کے ساتھ آگے پڑھ رہا ہے نہیں سوٹ تو مجھے چاہیے تجھے ہار نہ ہوگا بھائی آج آم چوٹ کر لے کر جائیں گئی ارے بیچارہ سوٹ کٹ کے چکر ہمیں فز گیا اس کا کیا مطلب ہے اب یہ نہیں جیت پائے گا کیونکہ اس نے سوٹ کر لیا اور یہ ڈائریک بہت برا مرے گا اوہ ایسا کائز میں تو زالہ سوٹ کٹ نہیں لوں گا نہیں تو اس بندے کی طرح حال ہوگا اور میں ایلیمنٹ ہو جاؤں گا فالتوں میں چلو دوستو اس کے بعد میرا ہی نمبر ہوگا یہ بتارہ مزدور سا بچہ ارے یار اب کیا کرے گا یہ آگے یہ کیا کرے گا میرے ساب سے ضرور یہ جیت جائے گا ایسے مت بول یار ارے دوستو یار یہ تو آگے کی طرف جا رہا ہے یہاں سے نکل کے ہم بھائی جیت کر دکھائیں گا چلو 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 ہم مزدور ہیں ہم بہت بائیسہ نہیں گھماتے لیکن ہاں تیرنٹ بہت ہے ہمیں یہ دیکھتے چکھو مزدور ایسے گیا گائز یہ بندہ بہت ہی زیادہ شہاسی لگ رہا ہے لیکن اس کو ہارنا تو چھئیے کیونکہ مجھے جیتنا ہے پلیس جلدی سے ہار جا کتنا بھیکار یہ بتو فرنگلین میں جیت کر ہوں گا بچہ بتا ہم کا بھائی ارے دوستو یہ بچارہ بھی گر گیا کتنی بری طرح سے لگی ہوگی اس کے سوچو تو کیا ہی حال ہو گیا اس کا فرنگلین تیری باری تو کیا کرے گا وہ تو میں سوچوں گا ہم ٹیک لیں گے فرنگلین یہاں سے چلتے ہم سیدھا فرنگلین تو بچے گا نہیں کیا مطلب میں بچے ہوں گا نہیں میں جیت کر تو دکھاؤں گا بس اب کیسے کر کے یہاں سے نکل جاؤں ایک پر چلو دوستو میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں میں اچھوار سکتا ہوں یہ کمون کمون فرنگلین ارے واہ بہت ہی تیسے جا رہا ہوں فرنگلین تو بچے گا نہیں ارے میں جیت کر رہا ہوں گا تو دیکھ لیو پہلے تو مجھے یہی بتا کرنا ہے گائز میرے سوٹ کس نے فارے تھے اس سے بھی تو بدلہ لیں گے ہم لیکن اس کے لیے ہمارے پاس سوٹ بھی تو ہونے چاہیے نہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے اس لیے میں جیت کر تو ضرور رہا ہوں گا ارے بچ گیا کیا بات ہے بس میں پہنچنے والا ہو ارے باپرے دوستو کافی زیادہ خطرناک راستہ ہے اے بھائی بچ گیا ارے یہاں پہ گاں پہ تو گائز ازنی ساری بائیک سپڑی دیا انسان نئی نئی ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ارے برینکلین ہار بھی جا ارے ہاروں کا کچھ بھی ہو جائے ارے پاپ رہی کیا ہو رہے شکر ہے دوستو بچ گیا میں چلو بس آگے نکلتے ہیں یہ کچھ گھٹے سے ارے یہاں کتنا بیکار راستہ ہے کمون میں جاگے بڑھنا ہوں گا بس بس ارے 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 نہیں دوستو ہی کا جا رہا ہوں میں دوستو باال باال بچا چلو واپس چلتے ہیں اب جلدی سے کمون کمون مجھے بائیک پیچھے کرنی ہوگی چلو یہ کی میں نے پنی بائیک پیچھے اب یہاں سے نکلتا ہوں مجھے سیدھا آگے جانا ہوں گا بس بس پہنچی ہے نئی 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 ارے یار میری کاڑی میں تنی زیادہ پاور نہیں ہے کہ میں پڑھ پاؤں اس بارت کر دکھاؤں گا ارے یار پرینکلین تو کافی زیادہ میند کر رہا ہے لیکن تو جیتے گا کیسے نہیں جیتوں گا دیکھیں گائز میں کیسے آگیا نیچے کی طرف بس میں دوستو پہنچ نہیں والا ہوں ورن ٹو اور یہ تری مزائی آگیا چلو دوستو فائنلی میرا پہلا میچ پورا ہو گیا ارے یار پرینکلین تو جیت کیسے گیا یہی تو میرا ٹیلنٹ ہے تو گائز ہم جلدی جاتے ہیں ٹونی سٹاک سے بولتے ہیں وہ ہمیں پہلا سوٹ دے کمال کا آئرن مین کا اس کے بعد ہم باقی کے سوٹ بھی کلیک کر رہیں گے لیکن سب سے پہلے جاتے ہیں اور ٹونی سٹاک سے یہ گاڈ وائٹ سپیریئر آئیمن بھانگتے ہیں یہ سوٹ تجھے ابھی نہیں ملے گا یہ بہت زیادہ پریمیم کوالیٹی کا ہے لعل میں دوسرا سوٹ دے سکتا ہوں ارے نائی مجھے یہی سوٹ چاہیے تھا یار پلیز دیتے نا یہ سوٹ آہ آہ اس کے لئے تجھے اور میچ کھیلنے پڑیں گے لیکن فلال کے لئے تو اس وائلے سوٹ سے کام چلا فرینکلین آرے بھائی یہ والا سوٹ بھی بڑا ایک کمال کا ہے دوستو میرے تو مزا ہی آ جائے گا چلو اچھی بات ہے یہ والا سوٹ تو مجھے ملی گیا اب کام کرتے ہیں ہم جلدی جلدی دوسری ٹورنمنٹ بھی پلے کرتے ہیں ٹونی سٹاک بھائی چلدی سے پتا دوسری ٹورنمنٹ کب سٹارٹ ہو رہی ہے دوسری ٹورنمنٹ اگلے بس سیکنڈ میں سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن یہی ہوگی کیا نہیں اگلی ٹورنمنٹ یہاں سٹارٹ ہو رہی ہے آرے اور اب یہ کونسی جگہ ہے یہاں پر میں نے بنایا ایک بہت ہی ہترناک ریم جہاں پر لگایا یہ بہت ہی کمال کے کمال کے جتنے ونڈ بل ہیں اور ساتھ ساتھ میں کچھ ٹائم بوم ٹائم بوم کیوں اور سب سے بڑی بات تمہیں یہاں سے کود کے نیچے جانا ہوگا پھر ایسے گھوم کے وہاں جانا ہوگا ارے اور کیوں ڈر آرہا ہے ایسا ریم پ کون بناتے ہیں اس میں ہی تو مزا آئے گا دیکھ پہلا بندہ جا رہا ہے ہم پیدایسی امیر آہ ارسا آپ چاہتے ہیں ہی سے جیت کتھ گائیں دیکھو نمبر سیونٹین ارے اور یہ کیا کر رہا ہے امان ہماری سترہ ہے لیکن کام بڑے بڑے کرتے ہیں اس کو لائسنس کہاں سے مل گیا اگر اس کی امان سترہ ہے تو یہ میں نے پاس کروا لیا اس کی چندہ مد کر لیکن تو آگے دیکھ کیا چل رہا ہے ارے باپرے گائز مجھے درد ہو رہا ہے یہ بندہ کتنا برا مارے گا کیونکہ اس کی حرکتیں صحیح نہیں لگ رہی ہیں مجھے تو دوسرے کے درد کو باتنا غم کر یہاں پر دیکھو وہ کیسے گر رہا ہے ارے بیچارا گیا یہ تو چلو کوئی نہیں میرا ہی فائدہ ہوا اب باقی کے لوگ جھوں گے جلدی جلدی بس ہار جائے یہ بات تو ہے اب دیکھتے ہیں دوسرا بندہ کیا کرے گا یہ بات ہے کہ بھئی چلو یہ ہی لگا ہے ہلی کوپٹر ہلی کوپٹر نہیں ہو ہیلمیٹ ہے ہاں تو بھی ہو بھئی ہم کو نہ بتا جلدی جلدی چلتے ہیں ہم کو آئرن مین کا سوٹ چاہی ہے اس کے لئے ہم جیت کہیں گے قائز یہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں بتا نہیں اب کیا ہوگا یہاں پر یہ بہت ہی تیزی سے گویا نہیں کیسے کر رہے ہیں لیکن اس کو ریم کی رکا بھٹے بار بار روک دیتی ہیں یہ بہت جائیں گے یہ بہت جائیں گے یہ بہت جائیں گے یہ بہت جائیں گے ازباس بہت جنے والے ہیں قائز یہ مجھے لگ رہا ہے یہ بندہ کافی ویل ٹرینڈ ہے ہاں کیونکہ یہ پہلے بھی میچ کھیل چکا ہے اور اس بار کی طرح پچھلی بار بھی بہت بری طرح سے ہارے گا ارے باب رے گائز یہ بشارہ ہار گیا دوبارہ سے کوئی نہیں ہم جیت کے دکھائیں گے ارے گائز اس کے بعد میرا نمبر ہی ہوگا اب یہ بندہ کیا کرے گا پتا نہیں ارے با یہ بائک کافی اچھی چون رہا ہے اس کے بعد بلو بائک میری ہوگی ہاں بلکل لیکن مجھے لگ رہا ہے چانس یہ مار لے گا سوٹ یہ لے جائے گا نہیں وہ سپیری آئے میں نے کے سوپے میری نظر ہے میں لوں گا اس کو اور پتا نہیں کس نے میرے سوٹ فار دیتے بس تو ان باتوں پہ رہتا ہی رہے فرانکنین وہاں پہ وہ بندہ جیتنے والا ہے کون کہہ رہا ہے وہ جیتنے والا ہے مجھے تو نہیں لگتا جیتوں گا تو بس میں ہی تو دیکھ لینے ارے دیکھا جائے دوستو چلو اب جلدی جلدی یہاں سے ارے آر یہ کیا ہو رہا ہے میری بائک کو ٹھک رہا گیا چلو آگے مڑتا ہے بس مجھے نکلنا ہویا کسی بھی یہاں کھائی میں نہ گر جاؤں بچ گیا کیا بات ہے اور چلتا ہوں کسی بھی طرح سے مجھے گرنا نہیں ہے آگے بڑھتے رہنا ہے بچ گیا بچ گیا تو فرانکنین مرنے والا تھا نہیں مروں گا یہ دیکھ اسی بھی حالت میں جیت کر دکھاؤں گا ارے یار آرام سے چلو ٹھیک ہے اب جلدی جلدی ارے آر یہ کانٹک رہا گیا آگے جلتا ہوں بس بس ہو گیا یہاں پر کمون دوستو میں پہنچنے والا ہوں اس کے بہت بائٹ سیویر آئے مجھے بل جائے گا ارے پرانکنین ابھی تو آز آر ایم بھی پورا نہیں ہوا ارے یار یہ کیا شکر ہے دوستو بچ گیا میں نہیں تو مرنے والا تھا ابھی کیا بھی جلدی 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 یہ کیا ہو رہا ہے میری بائیک انٹرنٹ رول کیا ہو رہی ہے فرانکنین بس تیرے پاس دس سیکنڈ ہے ارے نہیں دس سیکنڈ ایسے جلدی جاؤں بہت تیزی سے جانا پڑے گا مجھے بس تین سیکنڈ دو اور یہ ایک ہے فائنالی گائز میں پہنچ گیا نیچے کی طرف مزا ہی آگیا چلو ابھی کیا کرتے ہیں سائیڈ میں گارڈی لگاتے ہیں پھوڑا سا آرام کرتے ہیں دوستو ابھی کام کرتے ہیں ٹونی سٹاک کے پاس جاتے ہیں اور جا کر لیتے ہیں اس سے اپنا سوٹ چلو جلدی جلدی ٹونی سٹاک چل اب بھائی میرا سوٹ نکال ارے آرام سے پہلے آت ہو جا اور یہ کی گائز ہم نے بائیک پاک ارے واہ یہ دوسرا والا سوٹ بھی میرا اور یہ پہلا والا بھی میرا دونوں سوٹ میرے ہوگے بلکل یہ تیرے ہوگے لیکن تجھے پتا کرنا ہوگا تیرے سوٹ فارے کس نے تھے بلکل جاویز کام کرو مجھے بتاؤ میرے سوٹ کس نے فارے تھے اس کے بعد ہم یہاں سے نکلتے ہیں لیکن جاویز کسے بتائے گا مجھے لگتا ہے گائز مجھے ان دونوں سوٹ کو فیلال اپنے گھر پر لے کے چلے جانا چاہیے اور اس کے بعد پتا کرنا چاہیے کہ میرے سوٹ فارے کس نے تھے باقی اگر آپ کو آج کئی ویڈیو پسند آیا تو پلیز گائز کومنٹ میں پارٹ 3 لکھنا جلور مل جائے گا پارٹ 3 بھی لیکن ساتھ ساتھ میں اسکرین پر جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مزا آئے گا تینکیو سو مجھ